پاکستان کی سپریم کورٹ میں مردہ ہاتھیوں کا نام لینے سے زیادہ تر سیاسی کارندے کتراتے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا سیاسی کاروبار چلتا ہی اس لشکر کے سپسالار کی مدد سے ہے ان سابقہ سیاسی جرنیلوں نے عمران پراجیکٹ کو کامشاب بنانے کے لیے عدلیہ میں اپنی مرضی کے ججز بھرتی کیے تھے ان ججز نے نواز جیف کے خلاف تو ان سیاسی جرنیلوں کی بھرپور مدد کی لیکن اب یہ ججز عمران نیازی کے حوالے سے تابع داری کرنے سے انکاری ہیں اور اسی بغاوت کی وجہ سے اس وقت پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال میں بہتری آنے کا نام ہی نہیں لے رہی جنرل باجوہ اور فیض امیر تو عمرانی ججز والا یہی پودا کاشت کر کے گھروں کو جا چکے ہیں لیکن ان کا بویا ہوا اب پورا ملک کاٹ رہا ہے حال ہی میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا جس میں انہی ججز نے ایسا فیصلہ دیا جس پر عمل کرنے کی نہ تو پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے اور نہ ہی موجودہ حکومت اور موجودہ سیاسی جرنیل اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں اب اس فیصلے کے حوالے سے ہر روز ٹی وی پر بحث مباسہ ہو رہا ہے عمران پرست مبسروں کے لیے یہ فیصلہ آئین کی روح کے مطابق ہے اور عمران مخالف حضرات کے لیے یہ فیصلہ مکمل طور پر غیر آئینی فیصلہ دینے والے ججز تو فیصلہ دے کر چھوٹیوں پر چلے گئے ہیں اور انہوں نے یہ زہمت نہیں کی کہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیتے ہیں اس تفصیلی فیصلہ نہ جاری کرنے کے پیچھے بھی ایک حکمت عملی بتائی جاتی ہے کہ نہ تفصیلی فیصلہ جاری ہوگا اور نہ ہی حکومت کو اس فیصلے کو ریویو کرانے کی سہولت میرے گی اور اسی دوران سپریم کورٹ میں ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ ریٹائر ہو کر گھر چلے جائیں گے اور یوں سپریم کورٹ پر ایک بار پھر بندیال اور ساکب نصار کی باقیات مسلط ہو جائیں گے سپریم کورٹ کے بینچ میں شامل دو ججز نے اس حوالے سے اپنا اختلافی نوٹ بھی جاری کر دیا جس کے مطابق یہ فیصلہ نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ یہ رائے بھی دی گئی ہے کہ ایسے غیر آئینی فیصلے پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کچھ ریٹائر ججز کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ فیصلہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے اس لیے اس پر عمل نہیں ہو سکتا عمران پرس ججز اور صحافی اور مبصر اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ یہ سو فیصد حلال فیصلہ ہے جبکہ حکومت اور موجودہ سیاسی جرنیلی سے سو فیصد حرام تصور کر رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا بینچ کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے جس کی مدد سے وہ موجودہ جرنیلی حکومت کو مجبور کر دے کہ وہ فیصلے پر عمل کریں اور نہ ہی حکومت کے پاس کوئی ایسا راستہ ہے جس سے وہ سپریم پورڈ کو مجبور کر سکے کہ وہ اس فیصلے پر فوری ریویو کریں ظاہر ہے جب تک تفصیلی فیصلہ کرنے والے سیر سپارٹے سے واپس نہیں آتے یہ کام ممکن نہیں ہے کچھ عرصہ پہلے تک تو آئی ایس آئی کے پاس ایسے جنات ہوا کرتے تھے جو کہ پاکستان کے نہ صرف سیاسی بلکہ عدالتی نظام کو بھی کنٹرول کرتے تھے لیکن ان دنوں ان جنات کا کنٹرول صرف حکومت تک محدود ہو کر رہا گیا ہے اس لیے یہ جنات بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے عمران پرس ججیز کو دباؤ میں لاکر اس فیصلے کو تبدیل کروا لیں یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے کے حوالے سے سوشل میڈیا اور مین اسٹری میڈیا پر بحث مباسے جاری ہیں بلوچستان میں آگ لگی ہوئے جسے نہ تو بجھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی حل تلاش کرنے کے لیے میڈیا میں کوئی بات ہو رہی ہیں اسی طرح خیبر پختونخواہ کے کچھ علاقوں میں بھی امن و امان کے بہت سنجیدہ مسائل ہیں قیمتی انسانی جانوں کا زیاہ ہو رہا ہے لیکن اس ماردھان پر بھی مین اسٹری میڈیا توجہ نہیں کر رہا کیونکہ اس کے لیے صرف اور صرف سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اہمیت رکھتا ہے شہباز شریف کی لولی لنگڑی حکومت پارلیمنٹ والا ہتھیار استعمال کرنے کوشش کر رہی ہے لیکن اس مسئلے کا حل پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے کیونکہ جن ججز کے لیے پاکستان کے آئین کی کوئی اہمیت نہیں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی کسی بھی قانون سازی کو اسی طرح اپنے ہتھوڑے سے کچل دیں گے جس طرح ماضی میں کچلتے آئیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کی عدلیہ میں آپریشن کلین اپ کیا جائے عمرانی کورا کرکٹ جہاں جہاں موجود ہے پہلے اس کا صفایہ کیا جائے ورنہ یہ عمران پرست ججز ہیں یہ کسی بھی ایسی حکومت کو چلنے نہیں دیں گے جس کی سربراہی عمران نیازی کے پاس نہیں ہوگی اب عدلیہ کی یہ بھل صفائی کیسے ہوگی یہ سوچنا میرا اور آپ کا کام نہیں اور نہ ہی موجودہ صورتحال میں یہ ہمارے بس میں ہے اور نہ ہی یہ ان سیاسی جماعتوں کے بس کی بات ہے جو کہ بوٹ پالش کر کے حکومتیں حاصل کرتی ہیں یہ اسی میک میں کی ذمہ داری ہے جس نے کمر باجوہ اور فیض امید جیسے سیاسی جرنیلوں کو جنم دیا جنہوں نے اپنے اپنے جرنیلی مفاد کے لیے عمرانی پراجیکٹ تیار کیا اور پھر اس پراجیکٹ کو کامجاب بنانے کے لیے یہ گندے مستری عدلیہ میں داخل کیے موجودہ سیاسی جرنیلوں کو چاہیے کہ اپنے جرنیلی اباویداد کا پھیلائے ہوا یہ گند سب سے پہلے صاف کریں آپریشن عظم استحقام سے بھی کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ عدلیہ میں آپریشن کیا جائے موجودہ عمران پرست ججیز کا صفائیہ کیا جائے ساکیب نصار، آصف خوصہ اور عمر اطاب بندیال جیسے بد کردار ججیز کو کٹہرے میں لائے جائے اور ساتھ ساتھ جنرل باجوہ اور فیض امید جیسے جرنیلوں کو بھی سخت سزائیں دی جائیں تاکہ کوئی اور سیاسی جرنیل مستقبل میں عدلیہ میں اس قسم کا گند پھیلانے سے باز رہے لیکن اگر موجودہ سیاسی جرنیل ایسا نہیں کریں گے جو کہ وہ یقینا نہیں کریں گے تو پھر عمرانی سرکس اسی طرح جاری رہے گا ملک میں یہ معاشی اور سیاسی ابتری اسی طرح برقرار رہے گی اور سپریم کورٹ کے عمران پرست ججز ایسی تخریب کاریاں کرتے رہیں گے جو انہوں نے مخصوص نشستوں والے فیصلے کی صورت میں کی ہے